جب وزیر خارجہ بلال بھٹو زداری صاحب کا ٹرپ نہیں ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ کیا ان کو ایسی ایو کے لیے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے اب جب وہ کل گئے وہاں پہ اور بعد میں ہم نے دیکھا جو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا ایک سخت بیان سامنے آیا ان کی جو انتہا پسند سوچ ہے اس کا انہوں نے اظہار کیا تو اس کے بعد پھر سوال اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان کو جانے کا فائدہ کیا ہوا بلخصوص پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ رسوائی اور زلط کے علاوہ پاکستان کو کچھ نہیں ملا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بلال بھٹو زداری صاحب کو اس وزیٹ پہ جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا پہلے تو یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے اگر کہہ رہی ہے کہ زلط اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملا تو یہ تو آثورٹی پہ ہمیں لینا چاہیے کیونکہ جتنی زلط اور رسوائی پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران فورن پالیسی کے ایشیوز میں پاکستان کی ہوئی شاید پہلے نہیں ہوئی تھی تو پہلے تو یہ کہ اگر وہ زلط اور رسوائی کی بات کرتے ہیں ان کو پہچان ہے تو شاید اس کو ہمیں سیریس لینا چاہیے کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات شاہ محمد قریشی صاحب نے خراب کیے افغانستان میں جو معاملات تھے اس میں جو عمران خان کے اپنے بیانات شاکلز آف سلیوری توڑ دیئے تصویریں جو ہے وہ ٹویٹ کی جا رہی ہیں کہ سائیگون کی اور ویٹنام کی کہ دیکھو امریکنوں کے ساتھ کتنا برا پھر اسی امریکہ کے اوپر جو ہے وی ان سی لگایا اور پھر اسی امریکہ کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کہ ہاتھ جوڑ کے کیسے پیچھے پیچھے پھیرا جا رہا ہے لابنگ ہو رہی ہے تو یہ زلط اور رسوائی کا جو معاملہ ہے یہ تو ہم اس کو الگ رکھ دیتے ہیں بلاول بھٹو زرداری بھی بلاول بھٹو زرداری نہیں ہے خاص طور پر وہ جب فورن منسٹر ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ جب وہ فورن منسٹر کوئی بھی پاکستان کا ہندوستان جاتا ہے تو پھر وہ فورن منسٹر کسی کی پارٹی کا نہیں رہا تھا کسی گورنمنٹ کا نہیں رہا تھا پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے پاکستان کی نمائندگی انہوں نے کی ایس سی او میٹنگ پہ بار بار حکومت نے یہ واضح کیا اور بلکل ٹھیک کیا کہ ہم ہندوستان سے ملنے نہیں جا رہے ہیں اس وقت جو ہم ایک رویہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کا دیکھ رہے ہیں جس پہ اصد عمرہ شیری مزاری صاحبہ ہیں اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے نا مشرف زیدی صاحب کہ ہماری یہی سیاسی جماعتیں جب آپوزیشن میں ہوتی ہیں تو پاپولیزم کا شکار ہوتی ہیں مقبول بیانیاں بناتے ہیں اسی طرح ہم نے دیکھا جب کل بوشن یادف کا معاملہ تھا تو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہم وہ لیجسلیشن نہیں کریں گے جبکہ انٹرنیشنل کورٹ او جسس نے کہا تھا کہ آپ کو لیجسلیشن کرنی ہے اور ان کو کانسلر ایکسس دینا ہے ابھی رندن کو چھوڑنے کا معاملہ اس پہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ کیوں آپ گوڈ جیسے شو کر رہے ہیں آپ کو کم سے کچھ دن رکھنا چاہیے تھا تو جب یہی جماعتیں آپوزیشن میں ہوتی ہیں پاپولزم کا بیانیاں بناتی ہیں جیسے آج پی ٹی آئی بنا رہی ہے اور جب یہ حکومت میں آ جاتے ہیں وہی پارٹیز حکومت میں آتی ہیں تو وہ اپنے ہی بیانیاں کی ہوسٹیج بن جاتی ہیں اس پہ پھس جاتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں کیونکہ اب اگر اس کے خلاف آپ کو اقدام اٹھائیں گے تو آپ کا ووٹر آپ سے سوال کرے گا کہ آپ آپوزیشن میں تو کچھ اور کہتے تھے یہ بڑا مسئلہ ہے ہماری سیاسی پارٹیز کا لیکن میرے خیال ہے کہ یہ سیاست کا پوری دنیا میں یہ حصہ ہے اس سے میں اتنا نہیں گھبراتا مجھے جو گھبرات یا جو تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے وہ یہ دیکھ کے ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر جب پاکستان کا وزیر خارجہ یہاں سے جائے تو ایک معقول بیانی کے ساتھ آپ اس کی تنقید بھی کر سکتے ہیں فور ایکزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلاول بٹ ازرداری جو ہیں وہ جب گئے تو ان کو زیادہ سخت بیان جو ہے وہ لینا چاہیے تھا لیکن جو چیز انڈیا کا میڈیا اور انڈیا کے جو حکمران ہیں جس چیز پہ وہ چاہتے ہیں کہ بات ہو کہ آپ اپنے وزیر آزم کو اور اپنی ملک کی جو پوزیشن ہے اس کو آپ جو ہے تحس نحس کر دیں اور آپ اس میں جو جے شنکر کا بیان تھا اس پہ تنقید جے شنکر صاحب پہ ہونی چاہی تھی بجائے اس کے کہ آپ اپنے فورم نیسٹر پہ تنقید کرتی اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی زاویے سے بھی پاکستان کی کوئی بھی تظلیل ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں بلکہ جو ان کا رویہ تھا بلاول بٹ ازرداری کا وہ انتہائی قابل تعریف تھا انہوں نے بجائے جذباتی ہونے کے مطلب ان سے زیادہ جذباتی اس وقت اس انٹرویو میں میں ہوا اور انہوں نے یہ دکھایا کہ اتنا بڑا ملک جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ملک ہے اس کا جو ایک بہت اہم لیڈر ہے جو بہت اچھی سوچ رکھنے والا یعنی کہ ایک بہت قابل آدمی ہے جے شنکر لیکن پاکستان کا نام جیسے ہی آپ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ان کو ایک بیماری کی طرح اٹیک ہوتا ہے ایک ڈپلومیٹکا انڈپلومیٹک رویہ بلکل وہ جو ہے